پیچی آئے کارکنوں کے کپتان کی رہائش کے باہر دیرے رات نارے مارتے گزر گئی سکھ سویرے گرمہ گرم ناشتہ کلچھ اور چکن کڑاہی سے توازو کپتان کی تمام برکرز کا ہر طرح سے خیال رکھنے کے ہدایت گرفتاریوں کا سلسلہ رک گیا عمران خان کی بہن علیمہ خان بنی گالا پہنچ گئی جوشیلے کھلاڑیوں نے موٹر میں بند کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سوابی انٹرچینج پر کنچینر اور کرین کو قبضے میں لے لیا گیا پنجاب پولیس سے جھڑپ توڑ پھوڑ پتھراؤں اور نارے بازی کارکن پاچی نغموں پر رکس بھی کرتے رہے حکومت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سیند پنجاب بارڈر بھی سیل کرنے کی تیاریاں کر لی صادق عباب میں پولیس نے کنٹینرز بارڈر پر پہنچا دیئے بیس سے زائد ٹریکٹر ٹرالیاں بھی پکڑ لی ڈرائیورز کا احتجاجی دھرنا جب تک زندہ ہے نواز شریف کی کرپشن کا پیچھا کرتا رہوں گا کپتان ڈٹ گئے کہتے ہیں جتنی مرضی پولیس آ جائے انہیں دو نومبر کو دھرنے میں جانے سے نہیں روک سکتی کپتان کا یکم نومبر تک بنی گالا سے غیر ضروری طور پر باہر نہ آنے کا فیصلہ دعاول پنڈی میں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے والے کمیچی چوک پر کھڑی رکاوٹیں ہٹا لی گئی ٹریکسک بہار لال حویلی کے باہر سے بھی کنٹینرز ہٹا دیئے گئے راستے بھی کھول دیئے گئے حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں معصوم بچے کی جان چلی گئی راول پنڈی میں شیلنگ سے دم گھڑ جانے پر تین دن کا پھول مرچھا گیا والد نے موت کا ذمہ دار وزیراعظم امران خان اور شیخ رشید کو قرار دے دیا شیخ رشید نے پولیس کو معامو بنا دیا موٹر سائیکل پر بیچ کر کمیچی چوک پہنچے سگار پیا خطاب کیا پولیس کو پھر چکمہ دیا اور پتلی گلی سے نکل گئے نیا ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا ٹویٹر پر شیخ رشید ٹاپ سٹرینڈ سی ٹی ڈی کی گجرہ والا میں کاروائی پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا دہشتگردوں کے تین ساتھی فرار ہو گئے ہلاک ہونے والے ملزیموں کے قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ برامت پاکستان کی حکومت کوئٹا میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی تحقیقات کر رہی ہے حملے میں کون ملوث ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک چونر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق معلومات کا تبادلہ نہیں کیا ہلڑی کلنجن کے ای میلز معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا فیصلہ دریکچر ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ہلڑی کے نیجوی ای میلز سرور سے متعلق تفتیش کرنا مناسب ہوگا ایشن ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور کوریا ہم نے سامنے ہوں گے دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور ملائشہ کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرا سیمی پاکستان اور ملائشہ کے درمیان کھیلا جائیں گے اور ایکشن، ایڈوینچر، کرائیم اور مار دھار کے منازر سے بھرپور ہالی ووڈ تھریلر فلم انفرنو آج ریلیس ہوگی فلم فندتوں نے باکس آفیس پر نمبر ون کی پیش کوئی کرتی